چل دیئے تم آکھ میں عشقوں کا گریہ چھوڑ وہ خود خون چوسنے والا تھا تو حضرت عثمان کو یہودی یہودی کہتا تھا امام عظم کو معلوم پڑا امام صاحب اس کے گھر پر گئے جب اس نے دیکھا مسلمانوں کا اتنا بڑا امام آیا تو دل پسیجہ بڑے عدب سے چادر وغیرہ بچھائی امام صاحب کو بٹھایا کہا حضور کیسے آنا ہوا امام صاحب نے کہا میں نے سنا ہے کہ تمہاری بیٹی ہے بڑی خوبصورت ہے بڑی حسین ہے اور تم رشتہ تلاش کر رہے تو میرے پاس ایک بہت اچھے گھر کا رشتہ ہے بڑا مالدار لڑکا بڑا خوبصورت لڑکا بہت عزت ہے بہت پیسہ ہے اور بہت کچھ ہے اس کے پاس اس نے کہا حضور اس سے اچھی کیا بات ہوں گی کہ آپ رشتہ لے کر آئے میں تو ایک پیر پر راضی ہوں جلدی کیجئے حضور امام عظم نے فرمایا مگر پرابلم چھوٹی سی ہے تھوڑی سی دقت یہ ہے کہ وہ لڑکا یہودی ہے تو اس کی رگ خباست پھڑک دی مو سے بات کم چھاک زیادہ نکلنے لگا کہ حضرت آگ کیا کر رہے ہیں اگرچہ اس میں لاکھ خوبیاں ہو وہ یہودی ہے میں اپنی بیٹی اس کے نکاہ میں کیسے دوں گا امام عظم نے فرمایا خبیص جب تو اپنی ایک بیٹی یہودی کے نکاہ میں نہیں دے سکتا سرکار اپنی دو دو بیٹیاں یہودی کے نکاہ سبحان اللہ حضرت زنورین حضرت عثمان گنی حضرت عثمان گنی داماد پیمبر